بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب وزیراعظم اسلام جمہوریہ پاکستان مہین شہواز شریف صاحب نگران وزیر علیہ پنجاب جناب محسن نکوی صاحب وفاقی وزیر ایار صادق صاحب موزز خواتین و حضرات اسلام علیکم آج بیس تئیس میں ہم بابے پاکستان کی تاریخی جگہ پر کھڑے ہیں یہ وہی مقام ہے جہاروں کی تعداد میں مہاجرین لٹے پٹے قیام پاکستان کے موقع پر ہجرت کر کے یہاں آئے تھے یہاں ساتھ ہی والٹم کا ریلوے سٹیشن ہے یہی سے پیچھے ریلوے لائن گزرتی ہے یہاں ایک قیامت کا سما تھا یہیں قائد عظم علی رحمہ تشریف لائے تھے اور انہوں نے ان مہاجرین کا حوصلہ بڑھایا تھا اسی جگہ پر لاہور کے زندہ دل لوگوں نے بیٹوں اور بیٹیوں نے اس وقت اپنے لٹے پٹے دل فگار مہاجرین کی خدمت کی تھی یہاں ایک تاریخی یادگار کا خواب غلام ہے دروائی شہید نے دیکھا اگر میں ان کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی یہاں مختلف اداروں کی یہاں پہ موجودگی تھی چار پانچ ادارے یہاں موجود تھے بھائیں صاحب نے یہاں باب پاکستان کا منصوبہ بنانے کی کوشش کی زندگی نے وفانہ کی اور وہ دارے فانی سے کوچ کر گئے 97 میں میں یہاں ایم پی اے بنا اور 98 میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب پہلی بار یہاں تشریف لائے سارے منصوبے کا جائزہ لیا اور اس کو شروع کرنے کے احکامات جاری کیے 99 میں ہم پھر رخصت ہو گئے اور جہاں کام چھوڑا تھا وہیں باقی رہ گیا اس کے بعد آنے والوں نے اس منصوبے کا حشر کر دیا اور 110 کروڑ اوپے سرکار کے ریاست کے خزانے کے اس منصوبے میں دفن ہو چکے ہیں اور یہاں ایک ایسا کنکریٹ اور سیمنٹ کا ایک انکمپلیٹ سٹرکچر کھڑا کیا جو شاید جس کا کوئی مقصد نہیں تھا دس برس بعد ہم پھر واپس آئے اور 2008 میں وزیر اعلیٰ پنجاب میہ شباز شریف پھر یہاں تشریف لائے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو ایمپورٹڈ گرینڈ آئٹ یہاں لگے گا وہ نہیں لگے گا کوئی ایمپورٹڈ چیز یہاں پہ استعمال نہیں ہوگی یہاں پاکستان کا ماربل یوز ہوگا اور ایک سادہ مونومنٹ بنائیں اور یہ پبلک فرینڈلی اس جگہ کو بنائیں ہم نے پھر کام شروع کیا اس میں مختلف رکافتیں آتی رہی ہیں وہ بڑی لمبی کہانی ہیں اور 2017 آ گیا ہم نے بہت ایفٹ کی لیکن ہمیں اپنی ایفٹ میں کامیابی نہ ہو سکی پنجاب گورنمنٹ کے اس وقت کے بجھٹ میں اس کے لیے پیسے بھی رکھ لیا گئے ساتھ ہی ہاں ایک اور ایشو چلتا رہا ہے یہ جو باہر نالا ہے یہ لاہور ائرپورٹ کا پانی ڈرین کرتا تھا بنیادی طور پر یہ ائرپورٹ کے ڈرینج کے لیے ایڈی اے نالا کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ عبادی بڑھتی گئی لاکھوں لوگ رہنے لگے اور یہ نالا نائٹ میر بن چکا اس علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں ہلکی سی بودھا باندھی ہو تو پانی جو ہے والٹرن روڈ پہ آ جاتا ہے والٹرن روڈ تباہ حال ہو گئی ہے بیک فلو کرتا ہے لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا تھا اور سرکاری خزانے میں ایسی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ اس کو ٹھیک کیا جائے واہرحال میں سی بی ڈی اے آتھارٹی جو ہے سینٹر بیزنڈسٹک آتھارٹی اس کے تصور کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ یہ چوبیس عرب کی لاغت پر مبنی منصوبہ سرکاری خزانے سے ایک ٹکا لگائے بغیر شروع ہوگا اور انشاءاللہ مکمل ہوگا اور یہ منصوبہ صرف یہاں مونومنٹ بنانے کا نہیں ہے یہ چار سو اٹھارہ کنال یہ ٹوٹل نو سو پشپن کنال زمین ہے یہ والی جو ہے باب پاکستان کی تو چار سو اٹھارہ کنال زمین سیلبل کا فیصلہ ہو گیا پچھلے دور میں یہ بہت زیادہ تھا اس کے نتیجے میں یہاں کچھ بھی شاید نہ بچتا یا بچتا تو برائے نام یہ لور میڈل کراس میڈل کراس کا ایریہ ہے لوگ افورڈ نہیں کرتے ان کے لیے سب سے بڑی سہولتی ہے یا جو یہ جگہ آویلیبل ہے اور کوئی جگہ آویلیبل بھی نہیں ہے تو وزیراعظم پاکستان یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی سرپرستی اور تعاون سے یہاں کالیجز بنے ہیں چالیس سکول بنے ہیں پارکس بنے ہیں پورے ایریے میں پورے ایریے کی شکل بدلی ہے یہ ایک کام نام کمل تھا پچیس سال تو ہمیں ہو گئے ہیں اس کی ایفٹ کرتے ہوئے لیکن آج کا دن آیا بہرحال اب اس منصوبے میں جو والٹن روڈ کا نالہ ہے یہ تقریباً انڈرگاؤن چلا جائے گا اور یہ صرف رین فال وارٹر کے لئے استعمال ہوگا یہاں پہ کانڈیوٹ بنے گا اور یہ سیوریج کا پانی صرف کینٹونمنٹ کا نہیں اٹھائے گا یہ لائن کے پار جو گل برگ کا ایریہ ہے اس کا پانی بھی یہ کیٹر کرے گا اور جب یہ فروز پوروٹ سے جائے گا کانہ تک جہاں ہڈیارہ ڈرین کو یہ جا کے پمپ لفٹنگ کے ذریعے پانی ڈالا جائے گا تو جو اس کی ملکہ آبادیاں ہیں وہاں کا سیوریج وارٹر بھی اس پہن جائے گا ان کا ارادہ تھا پچیس سال کی منصوبہ بندی کا میں نے ان سے درخواست کی کہ اصولاً تو سو سال کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے لیکن ریسورسز کا مسئلہ تھا تو یہ اگلے پچاس برس کے لئے انشاءاللہ یہ تقریباً بارہ پندر علاق کی پاپولیشن ہے ان کی زندگی میں یہ آسانی پیدا کرے گا اور یہ جو والٹن روڈ ہے اس کی انشاءاللہ شکل بدل جائے گی اور یہ لاہور کی اہم تری ناٹری تھی لیکن اب اس کو اس کا حق ملے گا اسی طرح یہاں دو سکول ہیں جو پچھلی بار ہم بنوا گئے تھے بچے اور بچیاں درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے وہ اب اوورفل ہو چکا ہے وہاں پہ اس منصوبے میں ان سکولوں کو ہائر سیکنڈی سکول بنانا بھی اس کے اندر شامل ہے اور اسی طرح باب پاکستان کا یہ جو پروجیکٹ ہوگا اس میں عام آدمی کے لیے سپورٹس فیسلٹیز بھی ہوں گی اور لا تعداد دوسری چیزیں ہیں جن کا ذکر اس وقت کرنا جو ہے وہ شاید مناسب نہیں ہوگا وقت کم ہے میں بالخصوص سی بی ڈی کے علاوہ والٹن کینٹونمنٹ بورڈ کی اتھارٹیز کا ملٹری لینڈز اینڈ کینٹونمنٹ کے ادارے کا کور ہیڈکوارٹرز کا سٹیشن ہیڈکوارٹر کا نیس پاک کا اینل سی کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے تعاون کے بغیر اسے مکمل کرنا ممکن نہیں تھا سب نے بڑی فراخدلی کے ساتھ اپنا رول اس میں پلے کیا ہے اس کے علاوہ دو ادارے جو میرے ذمہ ہیں شاید ان کے تعاون کے بغیر بھی ممکن نہیں تھا سیول ایوییشن آثورٹی جن کی اور ان کی زمین ملحق ہے سی بی ڈی میں اور ان کا مہادہ جو ہے وہ ان کی آپس میں فیصلہ ہو گیا ہے انشاءاللہ آج کل میں سائن ہو جائے گا اور پھر ریلویز جس کے نیچے سے ان کا انڈر پاس گزرے گا وہاں بھی جناتی رفتار سے کام ہو رہا ہے اور اپروولز ان کو سب مل جائیں گی انشاءاللہ آلہ تو سب نے مل کے یہ جو یہ کاوش ہے یہ سب کی مشترکہ کاوش ہے جتنے اداروں کا میں نے ذکر کیا ہے اور اب یہ نیس پاک اور انیل سی پر ڈپینڈ کرے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ اس عظیم منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا کے اپنی کیپ میں ایک اور وائٹ فیدر کا اضافہ کرتے ہیں جناب وزیراعظم میں آپ کا نگران وزیراعلا پنجاب کا حکومت پنجاب کا فیڈرل گورنمنٹ کا اس کے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سب نے مل کے اس کو ایفٹ کو کیا ہے اور میں یہ ضرور کہوں گا اور میں سوچ سمجھ کے یہ بات کروں گا پہلے میں سی بی ڈی کے جو منصوبہ ہے جو سوچ ہے اس کا اتنا ہم ہی نہیں تھا لیکن ان کے سی او سے میری ملاقات ہوئی مجھے انہوں نے بات کی ہمیں بات کی سمجھ آئی ایسے منصوبے ملک کے تمام بڑے شہروں میں بننے چاہیے جو اپنے اخراجات بھی خود اٹھائیں اور ان شہروں کے انفرسٹرکچر کے لیے سرکار کے خزانے میں پیسے بھی دیں تاکہ لوگوں کو زندگی آسان ہو اور ایک جو اپ لفٹ ہونی ہے اس ملک میں وہ اس کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنشپ جو ہے یہ بہت بنیادی اس کی اہمیت ہے یا ان کے انویسٹرز بھی موجود ہیں میں ان کو بھی خوشام دیت کہتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فیڈل گورمنٹ سی بی ڈی کے منصوبے کی مکمل حمایت کرے گی سپورٹ کرے گی اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی شفاف انداز کے اندر انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اور یہ نظام آگے بڑھتا رہے گا پاکستان پائندہ بار